نرچوڑ داس جی سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں مجھے آپ مجھے سمجھائیے درشکوں کو سمجھائیے کہ اس فلم میں آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا فلم تو ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے پوشٹر میں آپ کو کیا غلط لگیا جیسے آپ کو یہ لگیا کہ سناتنیوں کی بھاونائیں آہت ہو رہی ہیں یا پھر یہ غلط ہے ایسے فلم میں نہیں ہونا چاہیے رنچوڑ جی مہاراج آپ کو آواز آ رہی ہے آجی آپ پھر سے سوال کہیں گے میرا سوال یہ ہے مہاراجی کہ میں یہ چاہوں گا چونکہ آپ نے اس فلم کے ویرود میں آواز اٹھائی ہے فلم کے پوشٹر میں آپ کو کیا غلط دیکھ گیا فلم کی کہانی میں آپ کو کیا غلط دیکھ گیا انٹینٹ یعنی بھاونائک آپ کو کیسی غلط دیکھ گئی جس سے آپ کو یہ لگا کہ بھائی یہ فلم ہندو دھرم کے خلاف ہے سناتنیوں کو اپنی جاننے والی فلم سرب پرثم تو بات یہی ہے کہ آپ اس کا پوشٹر ہی دیکھ لیجئے اس پوشٹر میں غلط نہیں لگ رہا ہے یہ پوشٹر ہی ماتر بتا رہا ہے کہ یہ فلم کیا ہے اس کے اندر بیس ڈان ٹرو سٹوری بتا کہ پرانے انگریجوں کے جمعانے کے کولونیل ججمنٹس کو لے کر آج سوطنتر بھارت میں 75 ورشے کے بعد ہم ان پرکار کے مددوں کو لے کر آتے ہیں جو انگریجوں کے دوارہ دیئے گئے ججمنٹس ہیں اور اس کے اوپر ہم فلم بناتے ہیں کیا آج ہم راشترو وادی ہمارے سوطنتر سینہ نیوں کے بارے میں جو ججمنٹس تھے ایسے ججمنٹس کو سہن کر سکیں گے نہیں تو انگریجوں کے سمیے جو ججمنٹس مراجیس پر فلمیں اس دیش میں پہلے نہیں بنی ہے اردو کنڈر کا یہ تلک لگا کر ویلن کھڑے کیے جاتے ہیں میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انگوزن کے خلاف پیریٹ فلمیں بنتی ہیں تو اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں جو کئی سو سال پہلے کی کئی ساری اعتیاسک فلمیں بنی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انگریجوں کے سمیے کی کوئی گھٹا ہوئی تو اس پر فلمی نہ باتا ہے بیسڈ اون ٹرو سٹوری بتا رہے ہیں اس کا ارثی ہی یہی ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ آپ اپنی چینل پر بھی میں نے سنا کہ کرسندہ سمول جی کے اوپر یہ فلم بنی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے مہارا جی نوپور مہتا کہہ رہے ہیں کہانی سچ ہے تو فلم مرانے میں کیا دکھتیں بولیے نوپور کہانی سچ ہے کہانی سچ ہے کہانی سچ ہے بتائیں اور ہمارے ستندر سینانیوں کے اوپر جو آن ہوں گے پر آپ وہ آب شاید حقیقت نہیں جاتے ہیں مہارا جی ہے میرا سمیہ ہے مجھے بولنے دیجئے آپ شاید صرف بولنے کے لیے آئے ہیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں گاندھی جی ہوئے ان لوگوں کے اوپر کیا آپ لوگ ایسی فلم بنائیں گے اور انگریوں کا پکھنیں گے مہارا جی مہارا جی میری گزارش ہے میری بلکی ہے آپ نوپل جی کو سن لیجئے جو آپ کو غلط لگے گا اسے ان کے چھپ ہونے کے بعد آپ پھر سے بول لیجئے گا ایک بار ان کو سن لیجئے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ سے بولیے نوپل مہارا جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلموں کا دو ریزنز ہوتا ہے بنانے کا میرے حساب سے ایک میسیج دینا پوری جنتہ کو سماج کو جاگ رکھ کرنا اور دوسرا انٹرٹینمنٹ اگر اٹھارہ سو ساٹھ میں جب یہ کہانی ہوئی تھی یہ ریل کیس ہوا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا تب بومبے میں تھا مہاراج لائبل کیس ہوا تھا یہ اور کرزن داس مول جی نے جو ریپورٹر تھے جرنلس تھے انہوں نے یہ کیس کیا تھا بہت ہی فیمیز تھا بہت ہی پرچلت تھا اس کے اوپر آج فلم بننی چاہیے لوگوں کو سماج کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ڈیر سو دو سو سال پہلے کیا ہوا تھا ہمارے سماج میں تو اس کے پیچھے آپ اگر آپ کی فیلنگز آپ کی بھاونائیں ہرٹ ہوتی ہیں تو یہ بہت گلت بات ہے آپ ایک فلم کو انجوائی کریے آپ اس کا میسیج انجوائی کریے اس سے سیکھ لیجئے سمجھ لیجئے آج کل کی جو یووہ پیڑی ہے مطلب کوئی فلم کوئی بنا لے اور کسی کی بھاونائیں آپ لا ہو اب آپ میری بات سن لیجئے اب آپ میری بات سن لیجئے اب میری بات سن لیجئے میرا جواب سن لیجئے پوسٹر میں کیا دکھا دیا ارے تو انٹرٹینمنٹ بھاگوان کشی کا پینڈنگ پہنے بھینا انٹرٹینمنٹ نہیں ہو سکتا اس دیش میں پوسٹر سے آپتی ہو جاتی ہے میرا ایک سوال ہے مہارا جی مہارا جی میں سیدھے آپ کے پاس آ رہا ہوں نوپور مہتا میرا ایک سوال ہے اس دیش کے شنکر اچارے نے بھی آباد اٹھائی ہے کہ بھاگوان کشی کا پینڈنگٹ کو پہنا آپ کہہ رہیے انٹرٹینمنٹ تو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کیا کہ گلے میں بھاگوان کشی کا پینڈنگٹ لٹکا لیا جائے ان کی تصویر لٹکا لی جائے تب ہی انٹرٹینمنٹ کر سکیں گے دیکھیں راکیش جی راکیش جی اس پرکار کی فیلم میں تھوڑی بتائی جائے سکتی ہیں تو جب ہمارا درمہ پر اس نے بیبت ستہ تھوڑی بتائی جائے اور جس طرح سے ان کی ویش پوچھا تھی وہی سلم میں دکھایا جائے گا نہیں نہیں اور میں آتا ہوں اس پر بھی نوپور الگ سے آوں گا مہارا جی آپ کچھ بولیے پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں اسی طرح سے جو اس ٹائم کے لوگ تھے اب ایک منٹ اب آپ میری بات انکر جی آپ میری بات سن لیجئے انکہ جواب مجھے دینے دیجئے انکہ جرا کہیے کہ دو منٹ کھڑے رہے ہیں جو ہم کچھ بول سکتے ہیں ہم نے سنی ہے ان کی بات چانتی سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ججمنٹ کے آدھار پر انگریجو کا کولونیل ججمنٹ یہ لوگ سمرتن دے رہے ہیں انہوں نے یہ بتا دیئے بات سپسٹ روپ سے اب ہم اس بات کو قدابی سوکار نہیں کر سکتے کہ انگریجو کے ججس نے انگریجو کے جو بھی کوئی ویٹنسز ہیں جو بھی کوئی ان کے آدھار ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں اور یہ ججمنٹ اتنا عبدر تھا کہ جس میں بھگوان شریف کرشن کے وشائے میں جیسی تیسی ٹیپنی کرنے میں آئی اس میں بھگوان کے ہمارے جو بھی کوئی پرکار ہیں سیوا کے اس کے اوپر جیسی تیسی بات کرنے میں آئی اس میں ہمارے درمچاریوں پر لانچن لگانے میں آیا کیا سناتن درمک میں ایسے ججمنٹ ہم لوگ آج سوکار کر سکتے پچپتر سال کے بعد ہم لوگ یہ چیز کا سہ ہم اس کے اوپر پروسس کریں گے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں انشان پر اسی ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے میں شکتی بھی نہیں آج سووے سے لے کے ابھی جلنے ہی پی ہے ہم نے نوپر اپتیس لیے ہوگی کہ ایسا صرف ہندو سوکر رہے ہیں سوکر رہے ہیں نوپر سنیے مہارا جی میں میں دوبارہ آپ کے پاس اور کروں گا اور نوپر اپتیس لیے ہوتی ہے کہ ایسا صرف ہندو دھن کے ساتھ ایکپرینمنٹ ہوتا ہے ہندو دھن کے ماننے والے کہتے ہیں صرف ہمارے دیوی دیویتاؤں کے ساتھ مزا ہوتا ہے کبھی کالی کبھی کالی ماں کو شیر پیتے ہوئے دکھا دیجئے کبھی بھاگوان شیو کے لیے کسی اور آپ کرکر کر دیجئے ہوتا نہیں ہے تو مانوی تنیجا یہ ترینڈ ہے اور پہلے بھی کئی بار ڈیویت ہوچ بھی ہے ہندو دیوی دیو 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 مزا کڑھ آئے فلم شاید بنی نہیں پاتی ہے مانوی تنیجا دیکھیں مجھے پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ بھڑکاؤں گیا سنیے دیکھیں میں کسی کے بیچ میں نہیں بولی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا صرف ایک پوستر کو دیکھ کر کے آپ پچھر کی پوری کی پوری کنفیوزن پہ آگئے اب یہاں دو بات ہو سکتی ہیں ایک بات مجھے کہ اگر پچھر میں جو یہ کردار ہے کردار ہے کرسند مجھے یہ جو کردار ہے مسلمان نے کریکٹر کیا کیا اس پہ آپتی نہیں ہے مسلمان نے کردار روایا ہے بلکل آپتی نہیں ہے مسلمان کرے کرسی کرے کوئی بھی کرے پارسی کرے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہمارے درمو ہمارے درمو پر کچھ بھی ہوگا تو چیز نہیں کی جائے جب گجرات ہائی کوٹ نے بھی اچھے پتر کار تھے ریلیز ہوگی جب دیکھی جائے گی ہمارے کوئی آپتی نہیں آپتی پہنے مینہ ہمارے آگی جی آپتی بات کو لے کر نہیں ہے کہ کوئی مسلم کردار کو ڈبارہ آئی آپتی بات کو لے کر نہیں ہے کہ ٹرو ایونٹ